بہت بہت شکریہ آپ سب ہی کا ہمارسہ جوائن کرنے کے لئے ساڑھے گیارہ رات کے بچ چکے ہیں اور بڑی خبر آپ سب ٹی وی سکرینز کے آگے ابھی تھوڑ دیر پہلے بیٹھے تھے تو میکسمن لوگوں کو پتہ ہی ہوگا شاید بتانے کی ضرور نہیں لیکن یہ ایک ایموشن ہے یہ ایک جذبات ہے احساسات ہیں جو آج کھیل کے میدان پر نظر آئے وہ کرکٹ میچ کا فائنل جو بھارت کے ہاتھوں اب سے پندرہ منٹ پہلے بلکل نکل چکا تھا تیس گیندو پہ تیس رن ساؤتھ افریقہ کچھ آئیے تھا اچانک سے کلاسن کی وکٹ جاتی ہے اور کھیل پلٹتا ہے اور بھمراہ ہردک پانڈیا ارشلیپ نے جیسے آخری تیس گیندو میں بھارت کی جھولی میں میچ ڈال دیا وہ دیکھنے لائق تھا وہ دکھاتا ہے کہ کرکٹ میں آپ کو آخری گیم تک ہار ماننے کی بلکل بھی ضرورت نہیں ہوتی ہے اور کرکٹ بڑی ظالم گیم ہے بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں لیکن آج سمجھ میں بھی آیا ساؤتھ افریقہ جو ساؤتھ افریقہ اس لیے بھی چوکرز کہناتی تھی کیونکہ وہ سیمی فائنل سے آگے بڑھ نہیں پاتی تھی پہلی بار فائنل میں پہنچی تھی پہلی بار جیتے جیتے ایک جیتا ہوا میچ انہوں نے ہار دیا ہے یا ہار گئے ہیں اور اس طرح کے سی ٹیم انڈیا now they are the second time in T20 اور تیرہ سال کا سوکھا ختم ہوا تیرہ میں دوہزار تیرہ میں مہیندر سنگھ دھونی کی کپتانی میں ٹیم انڈیا نے انگلینڈ میں بہت کم سکور کیا تھا لیکن اس کے باوجود فائنل میچ ایم ایس دھونی کی زبردست پالیسی زبردست رنی تھی ان کی جو پلاننگ تھی اس کے آگے گھٹنے ٹیک دیئے تھے اس وقت یہ انگلینڈ کی ٹیم نے that means چیمپینز روفی بھارت نے اپنے نام کی تھی لیکن روحید شرمہ پہلے کپتان ایم از دھونی کے بعد بارہ مہینوں میں تیسرا فائنل کھیلا ٹیس چیمپینشپ فائنل آپ آسٹریلیا سے ہارے پچاس سور کا گولڈ کپ آپ نریندر موڈی سٹیڈیم میں ہارے لیکن اس میچ کے لیے جو بے سبری سے انتظار کیا جا رہا تھا کہ طویل مدت کے بعد جہاں پر تھوڑی سی فیلنگز یہ بھی تھی کہ شاید کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ سال دوہزار تئیس میں جو کچھ ہوا نومبر کے مہینے میں جب فائنل میچ ہوا تو تب تک بھی بھارت نے کوئی میچ ہارا نہیں تھا بدقسمتی یہ ہوئی کہ تمام کے تمام آٹھ سے نو دس میچز تک زبردست پرفارمنس اور آخر کار آخری مقابلہ ٹیم انڈیا ہار گئی جو بڑا افسوس ہوا تھا اس وقت بلکت سکور نہیں کر پائے تھے ڈھائی سو سے بھی نیچے سکور مگر آج ٹیم انڈیا جیتی سات رن سے ساؤت افریقہ کو ہرا دیا ہے ہاردک پانڈیا نے تین وکٹ لیے ملر کا شاندار کیچ ٹرنگ مومنٹ آپ بلکل بھی مد بھولیے گا امران صوفی اگر آپ کو بکواس لگ رہیے تو اپنی بکواس بند رکھے گا یہاں سے آپ دفعہ ہو سکتے ہیں آپ کو کسی نے یہاں مدو نہیں کیا ہے یہ چند پاکستانی لوگ بیچ پہ آ کر پروپیگینڈا کرتے ہیں اور ہر بار ہر ویڈیو پر اس طریقے سے ان کا ڈراما ہوتا ہے جو میکسیمم یہ پاک پرست لوگ اس طریقے ہماری ویڈیوز پر کرتے ہیں برحال ان سب کو اس وقت اگنور کیجئے گا کیونکہ ان کی زخموں پر مرچ پڑی ہے اس وقت نمک پڑا ہے اور یہ وہ تمام لوگ ہیں جو کرکٹ کو پسند نہیں کرتے جو ہر وقت چاہتے ہیں کہ نفرت پھیلائی جائے تقسیم کیا جائے اور ان میں سے ایک امران صوفی نہ جانے کون ہے یہ میں نہیں جانتا لیکن یہاں شاید اس کو بکواس کرنے کی ضرور پڑی برحال آپ کا نام آپ کی ڈیٹیلز آئی ڈی ہم نے کر لی ہے بہت جلد آپ کو بتا چل جائے گا کہ آپ کی کومنٹ کی قیمت کیا ہے میر ہمیں میر میر جوائن کی ہیں بڑ شمیم تھانکیو سو مچ کانگریچولیشنز بہت شکریہ فاروق امد رونیال سارے جہاں سے اچھا ہے بلکل کانگریچولیشنز ٹیم انڈیا کانگریچولیشنز انڈیا دلبیر سنگھ نسواری صاحب بہت شکریہ جی دلبیر سنگھ جی اور باقی تمام لوگ جو الگ الگ ایریا سے ہمارے ساتھ جڑے ہیں جوتی امیت رینا ہمارے ساتھ جڑی ہیں تھانکیو سو مچ ٹیم انڈیا بیسٹ غلام نبی کہہ رہے ہیں بلکل بیسٹ تھا کھیل کا مظاہرہ دیکھیں سب سے بڑی بات تھی کہ تحمل کا مظاہرہ کیا سبر دکھایا اور یہ سبر کی مجھے لگتا ہے ضرورت اس لیے بھی تھی کیونکہ ٹیم انڈیا نے آج کے مقابلے کے لیے شاید یہ سوچا نہیں ہوگا کہ اس سیچویشن میں پڑ کر وہاں سے مائچ واپس نکل آئے گا مہندر سنگھ دھونی کی کپتانی میں یہ گیندباز سارے بنے پکے اس طرح کی سیچویشنز میں آپ بہت سارے لوگوں کو سمجھ آ گیا ہوگا کہ IPL کا سلمانے کیا ہے جہاں پر دو دو لاکھ دیڑ لاکھ لوگوں کے جو اس وقت ہے لوگوں کے شور شرابے کے بیچ لوگ کھیلتے ہیں اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہاں پر اس پریشر کو جھلنے والا فائنل میں اس طریقے سے کمپیٹ کرتا ہے مقابلہ کرتا ہے یہ آج کی سب سے بڑی بات ہے اور آج ٹیم انڈیا نے جس طریقے سے کر دکھایا ہے یہ دکھایا اس نے کہ IPL کو آپ نیچے نہیں دکھا سکتے پردیسی مزرا چودری احمد ہمیں جوائن کر رہے ہیں thank you so much اور ہمارے ساتھ شاہنواز وانی i think آپ کا ہے اور سپیلنگ کچھ مجھے تھوڑی سی گڑبر لگ رہی ہے چودری احمد ہمارے ساتھ ہیں جعوید ملک ہیں کسانہ سجاد ہیں ڈار جعوید ہیں بھٹیر شاد ہیں راجو تجمبل ہیں وکاس شرما ہیں congratulations everyone congratulations ان تمام لوگوں کو جو کرکٹ کو پسند کرتے ہیں stars کو پسند کرتے ہیں اچھی کھیل کا مظاہرہ جب ہوتا ہے تو وہ پسند کرتے ہیں شاہ بلال ہمارے ساتھ ہیں ڈی سوفی ہمیں جوائن کیا ہے thank you so much فیحسن سلطان thank you so much کولی بلکل گریٹ ہے آج کولی کے دم پہ یہ جو مقابلہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ اسی نے سارا کر دکھایا ہے کہ یہاں تک آپ دیکھ رہے تھے ورنہ آپ کے وکیٹ جس طریقے سے 30 رنوں کے اندر 34 پر 3 وکیٹ گر گئے تھے وہ بلکل بھی آپ کو اس بات کی اجازت نہیں دی رہا تھا you would touch nearly about 150 160 but target اس کے بعد restrict کرنا اور یہ سب سے بڑی اس وقت بابادوس western ڈیز میں تمام جو لوگوں کی نظر ہے وہ اس بات پر بھی ہے کہ پوری دنیا کی نظریں تھی ان دو سٹارز پر اس کے بعد آپ کو ٹیم انڈیا میں شاید ورات کولی بلکل فٹ ہیں بلکل بھی شاید آپ کو آئندہ وقت میں نظر نہ آئے اس کے لئے آپ دیکھیں گے روحی شرما فٹ تو ہیں لیکن ان کی کپتانی کو لے کر سوالات اٹھے تھے اور آج ان تمام لوگوں کے موہ پر تماشا مارا آج ان کو جواب دیا کہ still I'm a player I'm a star and why پچھلے پندرہ سولہ سالوں سے سال دوہزار چھ سات سے جس پلیئر نے محنت کی دیر آئے درست آئے رنگ لائے اور یہ سب اللہ کا کرنا ہے اس کے ہاتھ میں ساری چیزیں ہیں اس نے کمال کیا ہے اور وہ ان لوگوں سے کمال کراتا ہے جو اس کے قابل ہوتے ہیں اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آج آپ پھارا ہوا میچ جیتے ہیں یہ میچ بلکل بھی انڈیا نہیں جیتا تھا جب تک آپ میچ کے ساڑھے چودہ اوبر ختم ہوتے ہوئے دیکھ رہے تھے جو میچز دیکھ رہے تھے جو میچ کو بہت قریب سے واش کر رہے تھے ایک فائنل کی طرح فائنل ہوا ساؤتھ ایفریقہ سیمی فائنل سے پہلے تو نہیں چوکے یہاں چوک کر گئے اور جو چوکرز والا ٹیگ تھا اوبر قرار ہے محمد آزم بلکل کولی کینگ ہے ڈی شفی ہمیں جوائن کیا ویڈیو کو شیئر کر دیں ایک ایک ساتھی جوائن کر دیں جو جو لوگ جوائن کر رہے ہیں ویڈیو سے ایک بار کلک کریں دیکھیں میکسمن لوگ میں چاہتا ہوں ہمارے ساتھ جوائن کریں شاکیر احمد صاحب ہارڈ لگ ساؤتھ افریقہ بلکل بہت اچھا مقابلہ کیا ناک میں دم کیا انڈیا کے لیکن اچھا جس نے کھیلا وہ جی تھی راکیش کول صاحب ہمارے ساتھ ہیں پراؤڈ مومنٹ بلکل اس سے بڑا بائی سے فخر اس سے بڑا پراؤڈ کا مومنٹ نہیں ہو سکتا اجاز خوجا بہت شکریہ بمراہ ہاردک پانڈیا ویرات کولی یہ تمام وہ لوگ ہیں جو آج پلیئرز ٹو وچ ہیں اور پھر وہ جو پہلی گین تھی آپ بلکل بھی ایک سو پندرمی گین کو نہ بھولیے گا میں بات کر رہا ہوں 19.1 ڈیلیوری جو بال ڈیلیور کیا جب ڈیویڈ ملر نے ہٹ کی فل ٹاوسٹو ور ون تھا آف ستم کے بعد لونگ آف پہ اور کیا presence of mind تھی وہاں پر سورے کماری آدم کی جو بلے سے آج کچھ زیادہ نہیں کر پائے تھے آج لیکسائٹ دور کر دی جو لوگ ہمارے ساتھ اس وقت جوائن کیے ہیں حمید ایمم بلکل match fix تھا آپ شاید بستر میں بیٹھیں اس لیے آپ کو یہ باتیں بہت اچھی لگتی ہیں باہر نکلیئے گا پڑھئے شاید کرگیٹ کو سی آپ کو پتہ بھی نہیں ہے تو اس طریقے سے آج تمام لوگ جو نہیں دیکھنا چاہتے you can go کسی لئے آپ کو مدو نہیں کیا ہے جو ہم آپ کی بکواس سننے کے لئے یہاں نہیں بیٹھے ہیں اور باقی جو ہمارے لوگ جوائن کرتے ہیں ہمارے ساتھ ان لوگوں کو کائنٹلی پریشان نہ کریں یہ ساڑھے تین سو چار سو لوگ جو ہماری عزت ہے ہمارے سرکات آج ہیں ان لوگوں کو پریشان یہ چند یہ جو گندی مچھلیاں اتالاب میں نہ کریں maximum لوگ آ کر اولٹے سیدے بکواس کرتے ہیں تاکہ یہاں الگ قسم کی بہت شروع ہو میں بلکل نہیں چاہتا ان کے لئے میں اکیلا کافی ہوں اور تمام لوگ جو ساتھ دیتے ہیں آپ ایک پومنٹ کرنا آپ کا ساتھ آنا آپ کا شیئر کرنا یا اپنے آپ میں ان لوگوں پر تواچہ ہے ان کے فیسیز پر جو لوگ اس پورومن ماہول کو خراب کرنے کی کوشش نفرت بھری باتوں سے کرنا چاہتے ہیں لنکر سجاد بہت شکریہ جی تین چار کومنٹ آپ نے کی ہیں thank you so much ویڈیو کو شیئر کر دیں جتنے لوگ ہمیں جوائن کر رہے ہیں congratulations ٹو ٹیم انڈیا جاوید اکبال لکھر ہے محمد فاروق جہرال thank you so much تنویر احمد لنکر سجاد راتھر نسار سی آر راجہ نسار سوریہ کا کیچ بلکل کمال تھا اس کے لئے سبیب شرمہ ہمارے ساتھ ہیں سر قسمت کی قسمت بہادروں بلکل پرنس میر thank you so much join کرنے کے لئے thank you so much آپ کا بھی بہت شکریہ سجاد بچو شاید اگر آپ کو کوئی ماں بہن کی گالی کرے اور وہ بھی لائیو میں آ کر تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا آپ پرداشت کرنے آپ کر سکتے ہیں میں لائیو اس لئے نہیں آیا ہوں کہ میں لوگوں کی گالیاں سنو میں اس آرڈینس کے ساتھ جھوڑ رہا ہوں جو ہمیں پسند کرتی ہے جس کو نہیں پسند ہو جا سکتا ہے ہم نے کسی کو زبردستی کا آپ جو join کرتے ہیں ہم ان سے request کرتے ہیں کہ آپ respect ہمیں دیتے ہیں ہم آپ کی respect کی قدر کرتے ہیں آپ ویڈیوز شیئر کرتے ہیں آپ کی وجہ سے ہم لوگ ہمیں لوگ پسند کرتے ہیں باقی کوئی ماں بہن کی گالی دے گا تو وہ برداشت نہیں ہوگی آپ کی غلط فہمی میں ہوگی اگر ہم اس بات پہ بھی کم سے کم چھپ رہے ہیں کم سے کم جو انسان ہے اس کو نہیں ہوگا team india is the best thank you so much سنگریب شرما دیکھیں آپ تنقید کریں آپ مجھے directly کچھ بولیں ٹھیک ہے ہر بات آپ کی قبول کی جائے گی healthy discussion ہو اختلافات ہو سکتے ہیں discussion healthy رہنی چاہیے لیکن جب آپ limits cross کریں گے ماں بہن بیچوں تک پہنچیں گے تو وہ بات ناقبلی برداشت ہے congratulations all indian شانواز راشد thank you so much cash نے میں match change کیا بالکل الطاف ساب well deserve team india deserve مجھے لگتا ہے deserve والا شب شب میں یاد کرتا ہوں نا پھر south afrika بھی جس سے حساب سے match کھیل رہی تھی لیکن مجھے بیچ میں وہ ایک match دوبائی میں تھا شاید آپ میں سے کچھ لوگ مجھ سے بڑے ہوں گے ان کو یاد ہوگا 5 over میں 15 run چاہیے تھا 5 wicket تھے تو مانی موقع وغیرہ تب کھیل رہے تھے اور ان کے بھائی الوی موقع ہوتے تھے الویرو پیٹرسن الویرو پیٹرسن اس وقت تھے اور اس وقت ان کو آؤٹ کر دیا تھا سوہل تنویر وغیرہ نے اس وقت بھی یہی حال ہوا تھا تو وہ match مجھے یاد آ گیا بلکل محمد حسین ساب گالی دلینے والا اس کے لئے زلالت بس یہی ہے کہ اس کو سب کے سامنے خالی میں پسند نہیں کرتا اسے لوگوں کا نام لینے لیکن پھر جب ماں بہن پہ پہنچ جاتے ہیں تو کچھ چیزیں پھر آپ کنٹرول نہیں کر سکتے مگر پھر بھی ہماری پروفیشنل ڈیوٹیز ہم اپنا کام کریں جو گالی گلوچ کرے گا اس کو جواب دے بہت شکریہ میکسمنگ لوگ جو جو جوائن کر رہے ہیں اور جو گالی گلوچ کرتے ہیں ان تمام کے میں نمبرز بھی نوٹ کر لیے ہیں اور امیت کنڈل شاہ گزالی تینکیو سو مچ بلکل ویلڈیزرڈ ٹیم تھی تینکیو سو مچ تینکیو تمام لوگوں کا بہت بہت شکریہ love you brother لطیف ملک ساہب تینکیو اور جو گالی گلوچ کر رہے ہیں کوئی پروانی آپ کو سمجھا جائے گا کہ ہم یہاں کیوں بات کر رہے ہیں تینکیو سو مچ بہت شکریہ جی انڈیا زندہ باد بلکل زندہ باد ہے تھا رہے گا ساؤتھ ایفریقہ بیس ٹیم بلکل بہت زبردست کمال کی ٹیم without losing match they were in final but now وہ آگئے چلیے اللہ آپ سب کو خوش رکھے جنہیں اتنی دیر رات مجھے جوائن کیا گیارہ بچ کر 47 منٹ کے آس پاس اور انجوائے کریں ٹیم انڈیا کی جیت کو جن کو برداشت نہیں ہے وہ سو جائیں آرام سے کومنٹ کرنا ان کا کام ہی وئی ہے اور جن نے شکریہ انشاءاللہ میں ان کو بھی ساجد پچو یہی میں سمجھا رہا تھا پتہ نہیں آپ شاید آپ کی سوچ ڈیفرنٹ ہو سکتی ہے لیکن ابھی بھی ایک شخص نے اور دی ہے اس کو بھی میں سبق سکھاؤں گا بس کچھ وقت کا انتظار کیجئے گا چار لوگوں کے نام میں نے نوٹ کیے ہیں don't worry ساری چیزیں نوٹ ہو رہی ہیں آپ ٹینشن مت لیجئے گا باقی جو لوگ ساتھ دیتے ہیں best wishes دیکھیں آپ کی دعائیں ہمیں چاہیئے ہم آپ ہم آپ کے بینا کچھ نہیں یہ تو سچ ہے میں پہلے دن سے کہتا ہوں اور آپ جو views کا حصہ ہوتے ہیں viewers کا حصہ ہوتے ہیں live کا حصہ ہوتے ہیں ہماری family کا حصہ ہوتے ہیں آپ لوگوں کی مدد سے ہمیں عزت ملتی ہے پسند کرتے ہیں دوسروں تک ہمارا face پہنچتا ہے لیکن آپ ہی میں سے کوئی ایک آدھا کوئی گندہ اٹھے اور ماں بہن کو بیچ میں لے کر آئے تو پھر I can't tolerate thank you so much everyone بہت شکریہ اللہ سب کو خوش رکھے محمد عصاد صاحب آپ کا سوال کیا تھا میں جواب دے دیتا ہوں love you brother عصاد وانی thank you so much جو جہاں سے join کرتے ہیں جن لوگوں نے گالیاں دی سائل صاحب میں نے نام ان کا بلکل نوٹ کر لیا ہے اور hope so میں آپ دیکھے گا جلدی ان کو پتا بھی نہیں ہوگا ان کے پیجز تک کیسے بات پہنچے گی اور پھر سائیبر پولیس اسی لیے ہمارا اپنا بھی ونگ ہے ہم تمام لوگوں کو دن میں ہمارے پاس ایک درجہ سے زیادہ لوگ جن کی اس طرح کیسے میسیج آزتی ہے کوئی گالی دیتا ہے تو اپنا جو ہمارا سائیبر ونگ ہے ہم وہاں پر کمپلین کر کے within 48 hours مسئلے کا حل کرتے اور اور میکسمم لوگ دفتر میں آکے معافیہ مانگتے ہیں اور یہ بھی چند ایسے ہیں وہ نالی کے گندے کیڑے تو بالکل پنشمنٹ ڈیزارو کرتے دیکھیں کوئی بھی دے گا کسی بھی مذہب کے آپ کسی بھی ذات کے کسی علاقے کے ماں بیٹ بہنیاں ایک سمان ہوتی ہیں آپ ان کو گالی دیں گے تو یہ چیزیں برداشت سے باہر ہو جاتی ہیں بہرحال بہت شکریہ والیکم السلام اللہ آپ کو سلامت رکھیں جہاں بھی ہے دعاوں کا حصہ ضرور برائیں گا thank you so much thank you ان تمام لوگوں کا جنہیں جوائن کیا آپ ویڈیو کو صرف ایک بات شیئر کر دیں میں ریکویسٹ کر رہا ہوں جاتے جاتے اور یہ لائٹ بھی چلی گئی آپ انورٹر ہے لیکن اصلی والی بجلی چلی گئی ہے برحال انجوائے کریں گالی کس کو نہ دے کوئی آپ کو دے گا تو آپ کو بھی اتنا ہی برا لگے گا جس طریقے سے آپ کسی کو دیتے ہیں سامنے والے کو بری لگتی ہے good night السلام علیکم اللہ حافظ اللہ سب کو خوش رکھے اور جنہیں گالیاں دی ہیں وہ بھی صدر جائیں گے اللہ ان کو ہدایت بھی دیو اور باقی یہاں سے کیا کرنا وہ ہم خود جانتے ہیں کل نہیں تو پرسو ان کو پتا چل جائے گا باقی کچھ لوگوں کو تھوڑی دیر میں we are tracking them all یہ نام میں نے سب کے نوٹ کر لیے ہیں اور love you Sophie افسل ڈلال احمد thank you so much عبدالقیوم خان نجیم شکیل ترالی thank you so much عاصف بھائی چھوڑو معاف کرنا سب کو دیکھیں ہم کون ہوتے معاف کرنے والے ہیں ہم صرف یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے معاف کر دیا لیکن کچھ چیزیں برداشت سے بار گئے کومنٹ سیکشن میں آپ جائیں گے چار لوگ ایسے ہیں میں نے ان کے نام آئیڈیز وغیرہ نوٹ کر لیے ان کی آئی پی میرے پاس آگئی ہے میں سائیبر ونگ میں اپنے دوں گا لیکن جو لوگ یہ کرتے ہیں یہاں کوئی کس سب کو پتا ہے انڈیا جیتا ہے سارے لوگ آپ میں سے آدھے زیادہ ہوں گے جو ڈریم الیون پر جو اس وقت بیٹ لگا کر کر رہے ہوں گے کئی لوگ نے پیسہ کمائے ہوگا مگر ہم جس مقصد سے آتے ہیں کہ live ہے we should enjoy اپنی اورگنیزیشن کو اس پیج کی طرح ریپیزنٹ کرتا ہوں آپ مجھے گالی دیں گے آپ نے میری اورگنیزیشن کو گالی دی جو قطع میں برداشت نہیں کروں گا thank you so much thank you so much everybody بہت شکریہ آپ سب کا